بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی ناظرین زفر اقبال اسپائر ایسٹریٹ کے پلیٹ فارم سے حاضر خدمت ہوں آپ کے ساتھ میں اس سے پہلے بھی روڈوینڈیس نامباد کے اندر ریزیٹنچل اور کمرشل جو ہاؤزنگ پروجیکٹس ہیں وہ شیئر کرتا رہا ہوں اکثر اس کے اندر کمرشل بھی ہیں ریزیٹنچل بھی اور ڈیفرنٹ کیسے ہیں جو اچھے سوسائٹیز ہیں وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا رہا ہوں اور آج بھی آپ کے لئے ایک میں بہت اچھا پروجیکٹ لے کے ہوں جو جس کے اندر پلوٹس ہیں ریزیٹنچل پلوٹس ہیں یہ پانچ مرلے ہیں دس مرلے اس سے ڈیفرنٹ کٹنگز کے پلوٹس موجود ہیں اور یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو آپ کے لئے بہت اچھا ہو سکتا ہے یہ ایک پروجیکٹ ایسا ہے جو اسلامباد کے اندر موجود ہے اسلامباد کے سیٹی کے اندر ہے اب کیونکہ اسلامباد کا یہ جو لیٹرارڈ روڈ ہے یہ بھی ایک قسم کا سیٹی کے اندر ہی شامل ہو چکا ہے تو لیٹرارڈ روڈ کے اوپر ہے آپ کھنا پل سے ٹورڈز لیٹرارڈ یا نیلوروار سیٹی جاتے ہیں تو وہ در راستی کے اندر آ رہا ہے اور اس پروجیکٹ کے اوپر بات کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسائیب نہیں کیا تو یہ جو نیچے آپ کو ریڈ کر رکا بٹن نظر آ رہا ہے اس کے اوپر کلک کر دیجئے ساتھ یہ بیل آئیکن ہے اس کو بھی دبا دیجئے تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک ان ٹائ بھی جائیں یا آپ تراملی چوک کی طرح سے بھی جا سکتے ہیں میں آپ کو یہاں پہ گوگل کے اوپر بھی میں آپ کو ساتھ یہ شیئر کر رہا ہوں گوگل پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم فیضاوا سے ایکس پیس وے کے جب ہم آئیں گے اور کھنا پل پہنچیں گے تو کھنا پل سے لیٹرارڈ روڈ کے اوپر اور ادھر سے آپ جب تراملی چوک پہنچتے ہیں تو تراملی چوک میں ایک راستہ آپ کو چکشداد اور رولنے والی سائل سے بھی یہاں سے بھی آپ آ سکتے ہیں تراملی پولنی چوک کو کراس کریں گے یہاں ساتھ الر Desktop الفاش کی ایری آگیا اس کو کراس کیا ساتھ یہاں اس ایری آگیا سلطانہ فرڈکشن آگیا سلطانہ فرڈکشن کو کراس گیا تو یہ تھنڈا پانی کا ایری آجاتا ہے اب تھنڈا پانی کے اب ایری آگر ہم سکتے ہیں اس کو زنون کر کے دیکھتے ہیں here. سیکشن کے ساتھ سے راستہ اندر جا رہا ہے اور اس ساتھ سے پہ جب ہم آنا سٹارٹ کریں گے اور ادھر سے یہاں تک آمنی آنا ہے یہ جسٹ ہارلی اس مین روڈ سے یہ ساتھ آ رہا ہے یہ یہاں تک ہارلی پانچ منٹ کا سپر بنتا ہے تو جب اس ایریا میں آپ پہنچتے ہیں تو یہ اس کے اندر ایک خالی سی جگہ نظر آ رہی ہے یہ خالی جگہ یہ گرین ریزیدنشیا کا ایریا ہے گرین ریزیدنشیا کی ایک سائٹ کے اوپر یہ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں آبادی یہ اس کی ہے رائل سٹی کی آبادی ہے یہاں پہ اس کے ساتھ یہ ایریا جو ہے یہ فیٹرل ڈاؤن کا ایریا ہے کسی طرح سے اس کے ساتھ یہ پیرڈائز انٹریف بھی لگ رہا ہے ساتھ آسرہ ڈاؤن شائن ڈاؤن کا ایریا بھی لگتا ہے تو یہ جو ایریا ہے بڑی آبادی والا ایریا ہے اور یہاں پہ جو اگر میں دیکھوں اس کا فیٹر ڈاؤن کے اندر راؤن روڈ ساتھ آٹھ آٹھ آسرہ پہ مرلا کے ساپ سے ہے شائن ڈاؤن کے اندر بھی ساتھ آٹھ آٹھ آسرہ مرلا کے ساپ سے جگہ ہے تو یہ کافی مہنگی جگہیں ہیں اس کی سراؤنڈن کے اندر اور گرین ریزیدنشیا کے یہ جو ایریا ہے یہ بڑا سالد قسم کا جگہ ہے یہ میں آپ کے ساتھ یہ ویڈیو جو شیئر کر رہا ہوں اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل ایک بڑی زبردہ پلین جگہ ہے کوئی فیلنگ نہیں ہے کوئی کٹنگ نہیں ہے کوئی اس کے اندر اگر آپ دیکھنے یہاں ویڈیو کے اندر آپ کو یہ سارے دیکھ سکتے ہیں اس کے سراؤنڈن کے اندر سارا ایریا آباد ہے وہاں پہ آبادی موجود ہے گرین ریزیدنشیا کے لئے یہ گیس کے رول بھی ہو چکی ہے بیسڈی کبھر سے بھی یہاں پہ فیسلیٹیز موجود ہے اور پانی کے لئے آپ اپنے بور کے استعمال کر سکتے ہیں اور پانی بہت زیادہ دور نہیں ہے آپ کا سترسی فٹ سو فٹ کے اندر آپ کا پانی آرام سے آجاتا ہے یہاں پہ اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو باقی کام ہو رہا ہے گریاں جو کی کٹنگ ہو چکی ہے ان کو فائنل کیا جا رہا ہے جس دو سے تین مہینوں میں یہ گریری کی طرف ہے یہاں جو گرین ریزیدنشیا میں ڈیفرنٹ کٹنگز موجود ہیں یہاں پہ جگہ ساری سالڈ ہے اور پلین جگہ ہے اور سارا آبادی کے ایریا کے اندر ہے یعنی اس کی ایک سائٹ پہ رائل سٹی کے نام سے وہاں پہ ایک بڑا اچھا آزنگ پروجیکٹ ہے دوسری سائٹ پہ شاہین ٹاؤن فیز ون ٹو ہے ساتھ ہی ارسان ٹاؤن ہے ساتھ فیڈرل ٹاؤن کے نام سے تو یہ ڈیفرنٹ پروجیکٹس اس کے سراؤنڈن کے اندر موجود ہیں اور یہ سارے پروجیکٹس ہیں اور ٹھیک تھا کہ ان پروجیکٹس کے اوپر آبادی ہو چکی ہے اور سارے اس وقت اچھے خاصے مہیں گے وہاں پہ وہاں اگر ہم شاہین ٹاؤن کے اندر چل جائیں ایک سان ٹاؤن میں چل جائیں فیڈرل ٹاؤن جو ہے ان ایریا اس کے اندر چھے لاکھ ساتھ لاکھ آٹھ لاکھ ربے پر مرلا کے حساب سے یہاں پہ پل پلٹس مل دیں اور لیکن جو گرین ریزدینشیا میں آپ کے ساتھ مطارف قرار ہوں یہاں پہ آپ کو اس وقت سارے چار لاکھ ربے مرلا کے حساب سے آپ یہاں پہ پلٹس لے سکتے ہیں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ چھوٹا سا ٹاؤن ہے یہاں ریجسٹری انتقال والے پلٹس ہیں کوئی فائل نہیں ہے آپ پر ڈیریکٹلی اپنی ریجسٹری کرا کے اپنا انتقال قرائیے اور آپ اپنا فوری دور پر آپ اپنا مکان بنانا شروع کر سکتے ہیں ترامنی چوک سے ہر لی آپ کو روز راؤنڈ روڈ کے دس منٹ کے اندر آپ اس پروجیکٹ کے اوپر پہنچ جاتے ہیں دس منٹ بھی نہیں لگتے اس سے بھی تھوڑا ٹائم میں مین روڈ سے اگر آپ پیدل ڈسٹنس بھی جائیں تو آپ جس تین چار منٹ پانچ منٹ جو پیدل ہے گاڑی کے اوپر جس ایک سے دو منٹ بھی ڈرائیب بنتی ہے دو ایک منٹ بھی آپ کہہ سکتے ہیں ڈرائیب بنتی ہے جو آپ اس پروجیکٹ پر جا سکتے ہیں تو ایک اچھے پروجیکٹ ہے اس کے حالے سے کچھ بھی معلومات دینا چاہیں گے آپ کو یہ میرا اس کے نیچے نمبر دیا ہوا یہاں پہ ورسپ نمبر ہیں میرے یہاں پہ آپ انجھے کانٹیک کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو ایک اچھی اس کے اندر چیز دلوا سکتے ہیں آپ اس کے بارے میں کچھ بھی جاننا چاہتے ہیں ایک اور انفارمیشن لینے چاہیں آپ یہ میرے ورسپ نمبر پر کانٹیک کر سکتے ہیں آپ سب دوستوں کا دیکھنے سننے کا بہت شکریہ تھانکو برمچ اللہ حافظ